اسلام علیکم سٹوڈنس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا یہ آپ کے اردو کا مضمون ہے اس میں ہم لوگوں نے یونٹ نمبر ٹو کا یہ ٹاپک سارا کا گھر ہم نے اس کی ریڈنگ بھی کی تھی اور ہم نے اس کے یہ تھری پیجز بھی ڈن کر لیے تھے پیج نمبر فورٹی ون تک آج ہم اپنا پیج نمبر فورٹی ٹو سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے جو کہ ہے تصویر دیکھ کر درست جگہ پر الفاظ لکھئے باورچی خانہ، غسل خانہ، بیٹھک، سہین، باگ، سونے کا کمرہ، دیوار، چھت، سیدی یہ آپ کو آپشنز دیویں ہیں اور یہاں پہ آپ کو ایک گھر کا نقشہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور کچھ لائنز دیویں ہیں اور ایروز لگائے میں ہیں آپ نے بتانا ہے کہ ایکزیکٹ جگہ کون سی صحیح جگہ ہے لائک یہ دیکھیں یہ کچھ انہوں نے بنایا ہوا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور انہوں نے ایروز سے آپشن دی ہے کہ یہاں پہ لکھیں ٹھیک ہے تو یہ کون سی جگہ ہے یہ کچھن ہے دیکھیں یہ چولہ بھی بنا ہوا ہے برطن پڑے ہوا ہیں ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے یہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ ہے مطلب یہ آپ کی بیٹھک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا غسل خانہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ آپ کا سہین ہے اسی طریقے سے یہ آپ کا سیڑیاں ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا باغ ہے اسی طریقے سے آپ نے باقی سب دیکھنے ہیں اور کریکٹ بلینک میں کریکٹ آپشن لکھ دینی ہے اگلا دیکھیں نشان لگائیے یہ آپ نے خود کرنا ہے کیا آپ کسی کے گھر جا کر سلام کرتے ہیں کرتی ہیں جی ہاں جی نہیں جونسی آپشن کریکٹ ہوگی اس کو آپ ٹک کر دیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا نیکس ٹاپک دیکھیں جو کہ گرامر سے ریلیٹڈ ہے قواہد سے ریلیٹڈ ہے کلمہ اور محمل ٹھیک ہے ہم لوگ عام طور پر اپنی لائف میں بہت سارے جملے ایسے بولتے ہیں جن میں ایک ورڈ کے معنی ہوتے ہیں لیکن ایک ورڈ کے معنی نہیں ہوتے ہم جلدی جلدی میں کچھ ایسے سنٹینسز بولتے ہیں تم کیا بات چیت کر رہے ہو ٹھیک ہے آؤ مل جل کر کھیلیں ٹھیک ہے اسی طرح اور بھی بہت سے ورڈز ہیں تم سچ مچ بول رہے ہو ٹھیک ہے اس میں بات جو ہے وہ ایک اس کا پروپرمیننگ ہے کوئی بات کرنا مگر جو چیت ورڈ ہے اس چیت کا کوئی میننگ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو ورڈز جن کے میننگ ہوتے ہیں انہیں کلمہ کہتے ہیں Like ہم بولتے ہیں کورا کرکٹ ٹھیک ہے تو کورا جو ہوتا ہے اس کا تو معنی ہے لیکن کرکٹ جو ہے اس کا کوئی ہوا معنی نہیں ہوتا لیکن ہم جب بولتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ہی بولتے ہیں Like ہم بولتے ہیں تم جھوٹ موٹ کہہ رہے ہو جھوٹ موٹ جو ہوتا ہے اس میں جھوٹ جو ہوتا ہے اس کا تو معنی ہے وہ کلمہ ہے اور جو موٹ ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا وہ محمل ہوتا ہے جس کا معنی ہو اسے کلمہ کہتے ہیں اور جس کا کوئی معنی نہ ہو اسے محمل کہتے ہیں بلکل اسی طریقے سے مثلاً بات چیت کورا کرکٹ جھوٹ موٹ ان میں چیت کرکٹ اور موٹ کے کوئی معنی نہیں ہے مطلب کہ یہ محمل ہے اسی طریقے سے یہاں پہ آپ کو four sentences دیئے ہوئے ہیں ہم دونوں بات چیت کر رہے تھے آپ نے کیا کرنا ہے جو محمل ہے اس کو subs color کا دائرہ لگانا ہے اس کے گرد اور جو محمل ہے اس کے گرد آپ نے سرک رنگ کا دائرہ لگانا ہے اپنے colors اپنے ہاتھ میں لے لیجے گا ایک green color اور ایک red color جو اس میں محمل ہوگا اس کو آپ نے red color کرنا ہے اور جو آپ کا اس میں کلمہ ہوگا اس کو آپ نے green color سے سرکل کر دینا ہے اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیں اس کہانی کا role play کیجئے مختلف حصوں کے نام لکھئے اب آپ لوگ اپنی event activity یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ جو گتے ہوتے ہیں جس طرح آپ کے گھر دور کے cartons ہوں گے جن میں shoes رکھتے ہیں وہ والے ڈبے ہوں گے تو مختلف بڑے بڑے cartons بھی ہوں گے تو آپ ان گتے ان کے cartons جس طرح یہ گھر یہاں پر بنا ہوا ہے اسی طرح کا ایک گھر بنائیں اور ان کو show کریں کہ kitchen میں کچھ برطن رکھ دیں چھوٹے چھوٹے سے اور اس طریقے سے ہی washroom جو ہے غسل خانہ بیٹھک چھوٹے چھوٹے آپ کے پاس کھے کھیلنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ رکھ کے ان جگہوں کے حصوں کے نام بتا سکتے ہیں اور جن سکول کھولے گا انشاءاللہ تو آپ سکول آئیے گا اور وہ ہم دیکھیں گے اس کے بعد ان الفاظ کے آپ نے اپنی copy میں جملے بنانے ہیں لڑائی دوستی قریب دور دن رات صبح شام ان الفاظوں کے بھی آپ نے کیا کرنے ہیں جملے بنانے ہیں لڑائی دوستی قریب دور یہ سب متضاد ہیں نیکسٹ پیج دیکھتے ہیں ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا چڑیا پہلے ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں کرتی چون چون آئی چڑیا چونچ میں تنکہ لائی چڑیا اس کے پیچھے چڑا بھی آیا وہ بھی چونچ میں تنکہ لائیا چونچ سے اپنا اپنا تنکہ دونوں نے دیوار پہ رکھا دونوں کا اب کام یہی تھا صبح یہی اور شام یہی تھا اڑ کر جانا تنکہ لانا گھونسلے میں پھر اس کو سجانا دیکھتے تھے ہر روز یہ ہم سب گھر بن کر تیار ہوا جب چڑیا انڈے دینے بیٹھی انڈے دے کر سینے بیٹھی چون 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 کرتے نکلے ننے ننے بچے نکلے کووہ ان کو کھانے آیا چڑیوں نے وہ شور مچایا ڈنڈا لے کر دوڑے بھئیا مارے ڈر کر اڑ گیا کووہ بچوں نے پھر اڑنا سیکھا چاروں طرف کو مڑنا سیکھا یہ جو نظم ہے چڑیا یہ فاروق جمال عباسی نے لکھی ہے یہ شاعر ہے اس نظم کے اس نظم میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک گھر میں چڑا اور چڑیا نے ایک گھونسلہ بنایا اپنا وہ تنکے چنچن کر لاتے تھے اور اس سے اپنا گھر بناتے تھے اور صبح شام وہ اپنا دیوار کی اوپر اپنا گھر بنانے میں مصروف رہتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ جب پورا گھر بن گیا انہوں نے اپنا گھر سجا دیا تو پھر چڑیا نے جو ہے وہ انڈے دیے اور اس میں سے کچھ ہی عرصے کے بعد اس میں سے بہت پیارے پیرے چھوٹے چھوٹے بچے نکل آئے اور جب کوا ایک دن کوا ان کو کھانے کیلئے آیا تو چڑیوں نے ایک دم شور مچا دیا اور پھر جب یہ ساری کہانی ایک بچہ بتا رہا ہے جس کے گھر میں چڑیوں نے گھونسلہ بنایا تھا پھر جو اس بچے کے بڑے بھائیہ تھے وہ ڈنڈا لے کر دوڑے اور انہوں نے اس کوا کو مارا اور وہ ڈر کر اڑ گیا اس طرح جو چھوٹے بچے تھے چڑیوں کے انہوں نے اڑنا سیکھا اور ہر طرف کو اڑ کر مڑ کے واپس اپنے گھونسلے میں آ جاتے تھے اسی طرح یہاں پر کچھ سوال ہیں آپ کے خیال میں گھونسلہ بنایا چڑیوں کو کس نے سکھایا ہے یہ کس نے سکھایا ہے چڑیوں کو گھونسلہ بنایا ظاہر ہے اللہ تعالی نے سکھایا ہے ان الفاظ کو ترتیب سے لکھئے انڈے دیئے بچوں نے اڑنا سیکھا گھونسلہ بنایا اور بچے نکلے پہلے کیا کیا تھا انہوں نے پہلے انہوں نے گھونسلہ بنایا تھا پھر کیا کیا پھر انہوں نے انڈے دیئے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد بچے نکلے اور آخر میں کیا ہوا بچوں نے اڑنا سیکھ لیا اسی طریقے سے اس نظم کو جس طرح میں نے آپ کو ایک کہانی کی طرح بتایا ہے آپ نے اس نظم کو ایک کہانی کی طرح ان لائنز میں لکھنا ہے اس کے بعد اب جس طرح وہ تھا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تنکی تنکوں کی مدد سے چھوٹا سا گھونسلہ بنائیں روئی کی مدد سے چھوٹے چھوٹے انڈے بنائیں اور گتے کے کٹ سے آپ چڑیا اور چڑا بنائیں اور اس کو آپ اس گھونسلے تنکوں کے گھونسلے کے اندر رکھ کر اچھا سا خوبصورت سا بنا کر آپ سکول آئیں جب انشاءاللہ سکول اوپن ہو جائے گا اس کے بعد ہے اپنی اور اپنے گھر کی حفاظت اللہ تعالیٰ ان سے اپنے آپ کو ہر مسیبت اور بری باتوں سے بچاؤ کی دعا کرتے رہیے اپنی حفاظت کے لئے کچھ باتوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے اب یہاں پر آپ لوگوں کو آپ لوگ تاکہ چھوٹے بچے ہیں آپ لوگ اپنا راستہ نہ بھول جائیں اپنے گھر کا پتہ نہ بھول جائیں اسی لئے چھوٹی سی ایک ایکٹیویٹی دی گئی آپ کو جس میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اپنے بابا کا نام لکھنا ہے اپنا مکان نمبر لکھنا ہے محلہ ٹاؤن بلوک لکھنا ہے اپنے شہر کا نام لکھنا ہے اور اپنے ملک کا نام لکھنا ہے ان باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اور یہ اچھے طریقے سے پڑھنا ہے آپ نے یہ آپ کو کچھ پرکوشنز دی گئی ہیں آپ نے اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے اس کے بعد جانوروں کے گھر ہے آپ کا نیکس ٹاپک جو کہ پرندوں اور جانوروں کے بھی گھر ہوتے ہیں انسان ہم لوگ گھروں میں رہتے ہیں اسی طرح جانور اور پرندے بھی جو ہیں وہ اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور ان کے بھی گھروں کے نام ہوتے ہیں لائک جو شیر ہے اس کے گھر کو کچھار کہتے ہیں گلہری اور خرگوش کے گھر کو خو کہتے ہیں کچھ پرندے پنجرے میں بھی رہتے ہیں اور پرندوں کے گھر کو گھونسلا بھی کہتے ہیں ساپ اور چوہے بل میں رہتے ہیں اور مرگی کے گھر کو دڑبا کہتے ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں نیچے کچھ جانوروں کے نام دیے گئے ہیں اور نیچے ان کے کچھ گھر دیے گئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کریکٹ کو اس سے ملانا ہے اچھی طرح پہلے اوپر پڑھئے گا اور پھر آپ نے اس کو ملانا ہے جس طرح خرگوش جو ہے وہ خوہ میں رہتا ہے تو آپ نے لائن لگا کے اس کو اس سے ملا دینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے باقی تمام جانوروں کو بھی ملانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ کا آج کا ٹاپک ہے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے اس کے بعد جو آپ کی نیکسٹ بک ہے وہ ہے خوشکتی اس میں آپ نے پیج نمبر 23 کرنا ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پہلے پڑھنا ہے پھر ان ورڈز کو ٹریس کر کے یہاں پر لکھنا ہے اسی طرح یہ بھی کرنا ہے آپ نے کھانا ان ورڈز کو پہلے آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور پھر یہاں پر ٹریس کر کے لکھنا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ